اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد کہنا کیسا ہے یا یا علی مشکل کشا کہنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا یہ شرک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے تو آیا کس کا موقف درست ہے تو آئیے علم اکرام کے پاس یہ مسئلہ رکھتے ہیں اور ان کے موقف سے جانتے ہیں کہ علم اکرام اسی مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا کیسا ہے تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں کیا یا عالی مدد کہنا شرک ہے اگر یا عالی مدد کہنا شرک ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انبیاء کرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہے جو بحرال اللہ نہیں ہے جس میں موٹی سی دلیل وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ہے قُل رب ادخلنی مدخل صدق وآخرجنی مخرج صدق واجعلنی ملدن کا سلطان نصیرہ مجھ سے کہو اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما نصیر مانگا ہے پیغمبر نے نصرت نہیں مانگی ہے پیغمبر نے ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو آپ نام بتا دیجئے کہ وہ نصیر کون ہے وہ مددگار کون ہے یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کے موقع سے لے کر اور آپ کی رہلت تک آپ کی مدد کا آپ کی نصرت کا آپ کے ساتھ دینے کا بھرپور مظاہرہ کیا مسئلہ اگر میں آپ سے کہوں فلا میری مشکل کو آسان کریں اور میرے لئے یہ مسئلہ حل کر دیں اور آپ جواب یہ دیں کہ اللہ سے مانگیے اللہ سے مدد مانگیے اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کیے تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا ایمان دروس نہیں ہے وہ اگر اللہ کے علاوہ غیروں کا پکارتا ہے رمضان کے روضے بھی رکھتا ہے یا علی مدد کی صدایں بھی لگاتا ہے رمضان کے روضے بھی رکھتا ہے یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے رمضان کے روضے بھی رکھتا ہے تو اس کا ایمان ناکس ہے یہ مشرک ہے اس کا عمل برباد ہے اس کا ایمان دروس نہیں روضہ فائدہ دے گا جس کی توحید دروس ہو جو پوجے اللہ کو جو پکارے اللہ کو جو مانگے اللہ سے جو ڈرے اللہ سے جو امید اللہ سے لگائے جو بھروسہ اللہ پہ کرے جو ان عبادات کے امور میں سے کسی اور سے تعلق رکھتا ہو اس کا عقیدہ توحید والا دروس نہیں ہے یہ جب بھی مرے گا اس کے لئے جہنم کبراہ امام نسائی نے قائم کیا علی جن ولی جو کل مؤمن منبادی حضور نے فرمایا میرے باپ علی ہر مؤمن کا ولی ہوگا یہ امام نسائی کا باب نمبر اٹھائیس ہے حضور کی یہ حدیث لائے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت امام نسائی فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات نہیں جس سے آپ کے چیرے انور پر غضب نمائی ہوا والغضب یب سارو فی وجہ ہی آپ کے چیرے انور پر غضب نمائی ہوا فقالا ما تریدون من علی فرمایا میرے علی کی شکایت کرنے والو تم علی سے کیا چاہتے ہو اور فرمایا اِنَّا عَلِيَّمْ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ وَحُوَا وَلِيُّ وَقُلْهِ مُؤْمِنِمْ بَعْدِ سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا اور قیامت تک علی ہر مومن کا ولی ہوگا ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں خدا کی قسم فرماتی ہے سمیت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ میں نے کانوں سے سنا یقول من سبب علی جن فقد سبب علی جس نے علی کو گالی دی برا بلا کہا اس نے مجھ کو گالی تھی حدیث ننانوے بھی حدیث اسی حدیث کے مختلف طرق اور اس کے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ اللَّهُمَ وَعْلِمًا وَعْلَاهُ وَآدِمًا وَعْدَاهُ اور اگلے الفاظ ہے وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ وَبْغِزْ مَنْ عَبْغَذُهُ وَنْسُرْ مَنْ نَسَرَهُ اے اللہ جو علی سے محبت کرے جو علی سے بغض رکھے جو علی کی مدد کرے جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے فرمایا آتھا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا فرمایا اے علی سن لَا يُحِبُّنِ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يُبْغْضَ حضرت علی کو کہا اِنَّاُ لَا عَدُ النَّبِيِّ الْعُمِّيِّ اِلَيَّا حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا ارے لوگو حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو جس کے تیرے پر مرور نظر آئیں جس کی طریق پر مرور نظر آئیں گتن نظر آئیں حضور کے سرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے بندیانے جی کربلاوچ ایک ادھے مجھکل کو شاہوان سنو مولوی منو جواب اکھے جی کربلاوچ آپڑیاں نہیں پہنچ سکے تے ہو رہاں کے رہاں پہنچ سنو اے سنو اوہ ساکھیا اکھے آپڑی کچھ نہیں کر سکے تے دویانی کی مشکل کیڑی ہو سی جتے پہنچ سنو میں کہو چلے آ کل کر جڑے دویانے مشکل کو شاہوان اونا لوڑ ہی نہیں ہونی اونا مشکل پہنی ہی نہیں میں کہے آکھے ہیں جڑے دویانے مشکل کو شاہوان اونا مشکل پہنی نہیں تھے وہ مشکل پیوے بھی تے اس ہاں سمجھنے ہی نہیں مشکل کہ دلیل دے پائی نصیر الدین اکھے جی جڑا آپنا مشکل نہ کر سکے دوئے رکے یالکرسی میں کیا اول تینا مشکل پہنے ہی نہیں یہ پیوے جیتے مشکلہ مشکل سمجھنے ہی نہیں کہ اس طرح میں کیا ناخنے ناخن سارے جسے یہاں کھرکنہ ہیں اول تے اس ہاں قدر کھرکنے آپ نے ہوتے لوڑ ہی نہیں پی قدر کسی ناخنہ کھرکی ہے سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے اے پیریاں کھرک ہو گئی اتھے پہنچے ان سرکار ہیڈا لنبا بھی آتے دیتا تھے نال تے اخیر تے لایا نا اس باتے جی مشکل کشا جائے ناخن مشکل کشاوے مشکلہ حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دیتا علی مشکل کشا کیوں نہ ہوئے اخیر تے مقام ملے جی ہاں دوستو آپ نے علماء کرام سے اس مسئلے کے وضاحت سن لی ہے تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ مولا علی کو یا علی مدد کہنا کیسا ہے تو جس عالم دین نے اس کے بارے میں اچھا موقع پیش کیا اس کا نام کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی اچھی سی ویڈیوز اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کے لیے اس چینل کو آپ سبورٹ کریں اس کو ویڈیو کو لیک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ